نمسکار دوستو میں اوپرسان نمی شرار سواگت ہے آپ کا دا ہندو کے دینک ہندیان واد میں تو دوستو آج تاریخ ہے گیارہ مارچ دوہجار سترہ تو چلیش شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلی خبر ہے سپریم کورٹ ایشیوز بیلیبل وارنٹ آگینس جسٹس سی ایس کرنن یعنی کہ سپریم کورٹ نے جسٹس سی ایس کرنن کے خلاف ایک جمانتی وارنٹ جاری کیا ہے تو دوستو میں نے آپ کو سی ایس کرنن کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا جو ٹرانسفر کیا گیا تھا تو خود ہی اپنے ٹرانسفر کے سنوائی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی ٹرانسفر پر رونک لگا دی تھی جب سپریم کورٹ نے ان کو جبرجستی کیا کیا تھا کہ مدراز ہائی کورٹ سے کلکتہ ہائی کورٹ بھیج دیا تھا اس کے بعد کیا کیا ہے کہ انہوں نے کئی سارے سپریم کورٹ کے ججزوں کیا لوچنا کیا اور ان کے بارے میں کچھ اپشبد بھی کہے تو جب اس پرکار کا انہوں نے کام کیا تو سپریم کورٹ کے جو ججز تھے خاص کر جو چیف جیسٹیس ان جیس کے ہر تو انہوں نے سوچا کہ ان کے خلاف کچھ کارواہی کی جائے تو اس وجہ سے سپریم کورٹ میں ایک بینچ بٹھائی گئی تھے جنہوں نے ان کے خلاف سنوائی کے لیے ان کو بلایا تھا تو یہ سنوائی میں اپستیت نہیں ہوئے جب اپستیت نہیں ہوئے تو ان کو ایک تاریخ دی گئی دسمارش کی کہ اگر آپ تک اپستیت نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف ہم وارنٹ جاری کر سکتے ہیں تو یہ پھر بھی اپستیت نہیں ہوئے ہیں تو ان کے خلاف ایک جمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے دوستو جمانتی وارنٹ ہے تو اس میں ان کے اوپر مطلب کوئی کارواہی تو خاص نہیں ہوگیا آپ کو بتاؤں یعنی کہ یہ پہلے ہی اگرم جمانت لے لیں گے تو اس میں کچھ ان کا بگڑنا نہیں ہے لیکن ایک ہائی کورٹ کے جس کے خلاف جمانتی وارنٹ خود سپریم کورٹ کے دوارہ جاری کرنا یہ بتاتا ہے کہ مطلب کی معاملہ کتنا زیادہ گمبیر ہو چکا ہے تو حالانکہ کیا ہے کہ یہ اپنے اڑیل رخ پہ ٹکے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے اب مدے کو ایک دوسرا صوروب دینے کی کوشش کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تارگیٹڈ فور بینگ ایسی یعنی کی چونکہ میں شیڈیول کاشٹ کہا ہوں انسوچیت جائیتی کہا ہوں اس لیے مجھے تارگیٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے آروپ لگا دیا ہے تو اب جاہر طور پر اس چیز کا جو جواب ہے تو جیہ سکھیر اور ان کے جو باقی سہیوگی جج ہیں تو ان کو دینا پڑے گا کہ وہ کس وجہ سے ان کو تارگیٹ کر رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو پہلے انہوں نے آروپ نہیں لگایا تھا کہ ایسی کی وجہ سے تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور صاف بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں تو وہ اتنے گرے ہوئے تو نہیں ہیں کہ کسی کو اس وجہ سے وہ تارگیٹ کریں گے کوئی نیتا تو نہیں ہے وہ کافی پڑھے لکھے کافی چستری وچار دھارہ کے ہوتے ہیں تو اس پرکار کے جو آروپ ہیں تو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے پر انہوں نے لگا دیئے ہیں تو اس پر پوچھ کیا نہیں جا سکتا ہے تو دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے دوستو اگلی جو مہتپونڈ خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاش چندریان فاؤنڈ لاش چندریان ون فاؤنڈ اوربٹنگ مون بائی ناسا یعنی کہ جو چندریان ایک ہو گیا تھا جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی تھی تو وہ چندرما کے چکر لگاتے ہوئے پایا گیا ہے ایسا ناسا نے بتایا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ ناسا کی ایک گراؤنڈ بیسٹ ریڈار ہے یعنی کہ ایک ایسی ریڈار جو کی پرتوی پر اپستیت ہے لیکن وہ اتنی زیادہ اکشمتہ ہے اس کی کہ وہ چندرما اور صرف چندرما ہی نہیں کافی دور دور تک جو اسٹیرویڈز یعنی کی جو چھدرگ رہیا کی اسٹرکار کے دھوم کے تو اتیا جو گھومتے رہتے ہیں انترکش میں تو ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کون کہاں پر گھوم رہا ہے تو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک اور جو چندرما کا مشین امریکہ دوارہ بھیجا گیا تھا ناسا دوارہ بھیجا گیا تھا تو اس کی ایک طریقے سے خوش کر رہا تھا تو ساتھی ساتھ ان کو چندریان بھی مل گیا تو یعنی کہنے کا گول ملا کے مطلب یہ ہے کہ جو چندریان ایک تھا جس کا کی دوہجار نو میں سمپرک ٹوٹ گیا تھا یعنی کہ دوہجار آٹھ میں بھیجا ہی گیا تھا اور تقریباً ایک سال بعد اس کا سمپرک ٹوٹ گیا تھا تب سے اس کے بعد اس کا سمپرک جڑ نہیں پایا تو اس کے بارے میں اندازہ نہیں تھا اس رو کے ویگیانکوں کی چندریان کا کیا ہوا ہے کہ وہ نیچے جا کر کے چندرما سے ٹکرا گیا ہے کہ کیا ہوا ہے انترکش میں کہیں اور وہ گم ہو گیا ہے تو ابھی پایا گیا ہے کہ نہیں وہ ابھی بھی چندرما کے چکر لگا رہا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ ناسا جسی خوج ویسے کر رہا تھا اس کا نام تھا لونار لیکنسانس آر بیٹر ایل آر او یعنی کہ مخیروف سے اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے کیونکہ وہ بھی ایسے ہی اس کا کمیونکیشن لاؤسٹ ہو گیا تھا سمپرک اس کا ٹوٹ گیا تھا اور ایسے ہی کیا تھا کہ جب انہوں نے اس کو کھوج لیا تو انہوں نے اس کو بھی کھوج حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ اس رو والے کو کھوجنا زیادہ مشکل تھا کیوں کیونکہ ناسا والے کی جو آر بیٹر آر بیٹر لوکیشن تھی یعنی کہ ککشی استھیتی تھی وہ ان کو پتا تھی لیکن اس رو والے ککشی استھیتی تھی ان کو نہیں پتا تھی تو اس وجہ سے مشکل تھا تھوڑا لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس کا جو آکار ہے تقریباً وہ کتنا تھا ڈیڑھ میٹر کے آکار کا تھا سمجھئے لیکن یہاں سے تین لاکھ اسی ہی جار کلومیٹر دور اپستیت ہونے کے باوجود بھی اس راڈار سے اتنی چھوٹے اوبجیکٹ اتنی چھوٹے وستو کو ڈیٹیکٹ کر لینا بہت بڑی بات ہے یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے صرف مشکل سے بیس پچیس کلومیٹر کے اچائی پر کئی بار ایسے وائیان اڑتے ہیں کہ تو ان کو بھی ہمارے راڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اور یہاں سے تین لاکھ اسی ہی جار کلومیٹر دور جو کچھ اڑ رہا ہے تو اس کو یہاں کی ناسا کی راڈار نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو کتنی پورسل راڈار ہوگی تو آپ اس کے بارے وچار کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی خبار ہے کہ فور سٹیٹس کم ٹوگیدر فور ایلیفنٹ سینسس یعنی کہ جھار کھنڈکیوں کیونکہ یہی چار راج ایسے ہیں جہاں پر ہاتھیوں اور منوشیوں کے بیچ جو کنفلکٹ ہے جو جھگڑا ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے تو جھگڑا مطلب ایسا ہے کہ جو ہاتھیوں کے آواز تھے تو وہ لگاتار منوشیوں کے دوارہ کیا جا رہے ہیں تو ہاتھیوں کے آوازوں میں کمی ہونے کارن کیا ہے کہ یہ لگاتار اب گاؤوں میں حملے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ جہاں پر پہلے جنگل تھے وہاں گاؤں ہو گئے تو ان کا آواز جو ہے تو چھنتا جا رہا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہے کہ ہاتھی اور لوگ آپس میں آمنے سامنے آتے جا رہے ہیں کیونکہ ہاتھیوں کو تو چرنے کے لیے جگہ چاہیے نا تو وہ تو ان کو مل نہیں پا رہی ہے تو جیسے ہی تھوڑا بہت جنگل جہاں وہ چر لیتے ہیں تو جب اس کے باہر نکلتے ہیں تو گاؤں شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہاتھی ہوتا ہے کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں تو لوگوں کے پر حملہ کر دیتے ہیں تو کل علاقے اس ساری سمسیہ سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ ہاتھی علاقے میں کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد کتنے ہاتھی ہیں تو آپ سے کیا کاری یوجنا بنائی جائے تو وہی بات بھی نردھارت ہوگا تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس کی کیا کریں گے سنسس کریں گے گڑنا کریں گے تو دوستو جو سنسس ہوتی ہے ہاتھیوں گڑنا ہوتی ہے دو طریقے کی ہوتی ہے تو پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائٹنگ آف ایلیفنٹ سے یعنی کہ جو ہاتھی ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کہ یہ کہاں پر ہیں تو اس سے ان کی گڑنا کی جاتی ہے یعنی کہ اس علاقے میں اتنے ہاتھی اس علاقے میں اتنے ہاتھی ٹوٹل اتنے ہاتھی دوسرا ایک فارمولا ہوتا ہے دنگ ڈکے یعنی کہ جو ہاتھیوں کا مل ہوتا ہے تو اس کے سڑنے کے حساب سے وہ انیلائز کرتے ہیں کہ ہاتھیوں کی ایسٹیمنٹڈ پاپولیشن کتنی ہے تو یہ کیسے کرتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ جو دنگ ڈکے ہے تو اس سے وہ لوگ اس کو انیلائز کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہی جو دنگ ڈکے یعنی کہ ان کے مل کے سڑنے سے جو فارمولا پیدا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرناٹک اور تمیل ناڈو کے دوارہ پہلے کیا جا چکا ہے تو دوستو ایک خبر ہے کہ بہرین آنرز سینڈ آرٹس سدرشن پٹنایا یعنی کہ ریت کے کلاکار سدرشن پٹنایا کو بہرین نے سممانت کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ سدرشن نایا کو پہلے بھی کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ ای آئی آر آل انڈیا ریڈیو فالو کرتے ہیں تو اس میں ہر تین چار پانچ دن میں ان کی جو کلاکرتیاں ہیں جو کی یہ ریت پر بناتے ہیں تو وہ اکثر آتی رہتی ہیں تو کافی زیادہ خیاتی پرابت وقتی ہیں اور کئی سارے ایوارڈز پہلے بھی جیت چکے تو کہہ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹس کلیر فاسٹر ان ٹو تھوزنٹ فسٹین یعنی کہ دو ہزار پندرہ میں جو پریوجنائیں تھیں وہ تیجی سے کلیر ہوئیں یعنی کہ تیجی سے سمپن ہوئیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ جو پریوجنائیں لگائی جاتی ہیں تو ان پریوجنائوں کو لگانے کے لیے پہلے سرکار سے انمتی لینی پڑتی ہے تو پریابران منترالہ ہے یا کہ اس سے جو سمبندت ویبھین منترالہ ہیں تو ان سے پہلے انمتی لینی پڑتی ہے اور تک پہ شاہد ہی آپ وہاں پر کوئی پریوجنائیں یا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں تو ہے کیا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار گیارہ سے لے کر کے دوہزار چودہ تک جو پرکریائیں اپنائی جاتی تھیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو پروجیکٹ تھے تو وہ لیٹ ہو گئے تھے اور صرف اس کے علاوہ ہی نہیں پریوجناؤں کی کریا ویدھی کے علاوہ نہیں بہت سارے اور بھی کارک تھے جنہوں نے پروجیکٹ کو لیٹ کیا اور صرف اتنا ہی نہیں ان میں انیمتتائیں بھی تھی جس کی وجہ سے پروجیکٹ لیٹ ہوئے تو دو کارنوں نے بتائے کہ پہلا تو یہ تھا کہ جو پرانی سرکار تھی تو اس نے پورا کا پورا کار پیپر ورک کے مادیم سے کیا ہوا تھا یعنی کہ کارجی کاروائی اس میں بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا تھا جب BJP کی مطلب NDA کی سرکار آئی تو انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ جو پروجیکٹ ڈیولپرز تھے تو ان کے لیے جو آویدن تھے ان کو سب کو آن لائن کر دیا اور اس کے بعد وہ سارے ان کے جو ڈاٹا وغیرہ تھے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ سب آن لائن ہی بھیجئے تو اس کی وجہ سے جو ڈاکیومنٹس موومنٹ ہوتا ہے یعنی کہ دستا وید جو آفیس میں ایک ایک کرسی سے ایک ایک ٹیبل سے اوپر وڑتے ہیں یعنی کہ پہلے نشلا ادھکاری پھر اوپر کا ادھکاری پھر سب سے اوپر کا ادھکاری پھر انتی میں اس میں جو ہستاکشر ہوتے ہیں تو یہ جو پرکریہ میں کافی لمبا وقت لگتا تھا پہلے تو وہ اب اس میں نہیں لگا کیونکہ سب کچھ آن لائن تھا تو جس کو جو کچھ بھیجنا تھا تو وہ سب آسانی سے چلا جاتا تھا یعنی کہ جس ڈیپارٹمنٹ میں جو ڈاٹا جانا چاہیے تو وہ ترنچ چلا جاتا تھا تو اس میں دیری کی کوئی سمبھاونا نہیں تھی حالانکہ کی کیگ نے جو مہاتپونڈ بات کہی وہ یہ کہی کہ جو 62 پریوجنائے تھے ان میں انیمیتائیں یعنی کی جو ہیں تو وہ پائی گئی ہیں یعنی کی ان پریوجناؤں کو لگانے کے لیے جو پبلک کنسنٹ ہے یعنی کی جو عام آدمی کی جنتہ کی سہمتی ہے جس کی وہاں پر جمین اتیادی لی جا رہی ہے تو اس میں شاید کچھ انیمیتائیں بڑھتی گئی ہیں ایسا ان کا کہنا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل پہ بہت سارے ایسی پریوجنائے تھے جس میں جو پبلک کلسنٹیشن پروسس ہوتی ہے یعنی کی جس میں اس پریوجنہ کا گاہن والوں پر کیا اثر پڑے گا اس پر ویچار بھی مرش کیا جاتا ہے تو اس پر ویچار بھی مرش کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان میں گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ 36 گڑھ میں جو جندل کا پلانٹ لگنا تھا تو اس کے لیے جو کول مائن کا وستار ہونا تھا کوہلے کی جو خدان تھی اس کا جو وستار ہونا تھا اس میں 318 دن کا زیادہ وقت لگا تو اس کا سیدھا سمطلب یہ ہے کہ اگر گاہن والے تیار نہیں تھے تو اس میں مشکل سے ایک ڈیڑھ مہینہ کا وقت لگنا تھا اس کے بعد وہ اپنے آپ پروجیکٹ کینسل ہو جاتا لیکن پروجیکٹ جو ہے تو 318 دن تک اس کا ڈیلے ہونا اس پبلک کنسلٹیشن پروسس میں اس کا سیدھا سمطلب ہے کہ غلط طریقے سے کنزنٹ لی گئی یعنی کی کنزنٹ اگر ملنی ہے تو اتنا وقت کیوں لگا یعنی کی جاہر طور پر پبلک تیار نہیں تھی اس کو جان بوچ کر کے تیار کیا گیا کیسے کیا گیا وہ میں نہیں پڑھنا چاہوں گا اس میں کیا راستے اختیار کیے اس کے لیے پر کچھ نہ کچھ تو انیومت راستے اختیار کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اتنا سمیں لگا تو دوستو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اینیمی پروپرٹی بل پاسٹ ایمیڈ واک آؤٹ یعنی کی جو تو شتر سمپتی ویدھیاک ہے تو واک آؤٹ کے بیچ پاس ہو گیا ہے تو دوستو یہ شتر سمپتی ویدھیاک جو تھا تو سب سے پہلا اس پر ایک قانون بنا تھا انیس سورسٹ میں تو اس کے سنشودھن میں یہ ویدھیاک لائے گیا تھا ٹھیک تو اسی لئے اس کا نام بھی تھا کہ اینیمی پروپرٹی ایمینڈمنٹ اینڈ ویلیڈیشن بھی ٹو تھاؤوزنڈ سکسٹین تو ابھی کیا تھا کہ اس کا شروع میں ویروڈ ہو رہا تھا اور ویروڈ کے بعد اب یہ جو ہے تو اس بار راجے صبح میں پاس ہو گیا ہے حالانکہ چھٹھی بار پریاز کیا گیا تھا اس کو پاس کرنے کا تب جا کر کے یہ پاس ہوا ہے تو اس میں جو ہنگامہ ہوا تو اسی سے پورا آرٹیکل انہوں نے ریلیٹ کر دیا خالی آخر میں ایک پیرا گراف جو ہے تو وہ کام کا ہے کہ بل میں ہے کیا ہم کو کیا لینے دینا کس نے کیا ہنگامہ کیا تو دراصل پہ جو بل میں ہے وہ یہ ہے مہاتپون کی جو اینیمی پروپرٹی یعنی شترو سمپتی ہے تو اس کو اس ویکتی کے دوارہ ہستانتریت نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے کی پاس وہ کبھی پورانے جمانے میں تھی تو پہلے اس کے بارے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں بیک گراؤنڈ ایسا ہے کی ہوا کیا کی جب سن سیتالیس میں بھباہ 1992 بہت سارے یہاں کی جو مسلم تھے وہ کہاں چلے گئے پاکستان اور پاکستان سے بہت سے ہندو اور سکھ یہاں گئے تو یہاں پہ جو مسلموں کی پرپرٹی چھوڑ گئی تو اسے ہی کہا گیا اینیمی پرپرٹی اور پاکستان میں جو ہندو اور سکھو کی پرپرٹی چھوٹی تو اسے کہا گیا پاکستان میں اینیمی پرپرٹی کیونکہ اسی کو enemy property کہتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے دوارا چھوڑ دی جاتی ہے جو کہ دوسرے دیش چلے گئے ہیں ٹھیک تو یہ جو enemy property تھی تو پاکستان نے تو اس کا ماملہ پہلے ہی اپنے حل کر لیا تھا لیکن بھارت میں یہ لمبے وقت تک لٹکا ہوا تھا کیوں لٹکا ہوا تھا تو یہ تو نہیں پتا لیکن یہ لمبے وقت سے لٹکا ہوا تھا انیس سو ارسٹھ پہ اس پر کانون بنا تھا لیکن اس کانون میں کافی سارے loop holes تھے اب اس loop hole کا جو استعمال تھا تو کچھ لوگ کرنا چاہتے تھے کرنا ایسے چاہتے تھے کیا ہے کہ بعد میں جو بھارت آئے لوگ اور جن کو کی وہ property جو کی دراصل پہ ان لوگوں کی تھی جو پاکستان چلے گئے تو اس property کو یہاں پہ ان کو alert کر دیا گیا یعنی کہ ایک طریقے سے وہ اس کے سنرچک ہو گئے یعنی کہ custodian ہو گئے ٹھیک تو custodian ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اس property کو ان کو permanently دے دیا جائے یعنی ستھائی روپ سے دے دیا جائے لیکن سرکار نے یہ کہا تھا کہ نہیں آپ صرف اس property کے custodian ہیں یعنی کہ آپ آئے ہو تو آپ اس property custodian ہو ٹھیک آپ اس کے مالک نہیں ہو تو ایسی ستھیتی میں وہ بیچارے پرشان تھے ان کو لگتا تھا کہ اس کے مالک کیسے بنے تو وہ کچھ لوگ یہ اپائے سوچ رہے تھے کہ چونکہ ابھی بھی جو سوامد تو ہے تو انہی لوگوں کے نام پہ ہے جو پاکستان چلے گئے ہیں اور چونکہ وہ تو کبھی اب واپس لوٹیں گے نہیں تو ان کو جو ہے تو ہم جا کر کے پاکستان ان سے لکھا لیتے ہیں کہ ہم نے وہ property پھلا پھلا کو transfer کر دی ہے اور اس کے بعد بھارت میں آ کر کے یہاں کے ریسٹرار کو دکھائیں کہ دیکھیں اس کا جو اصلی مالک ہے اس نے ہم کو property transfer کر دی ہے تو یہ 1968 قانون میں ایک loophole تھا تو ہے کیا کہ اس نئے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل پر کوئی بھی ایسا ویکتی جس کے نام پہ بھارت میں جمین تھی اور وہ پاکستان چلا گیا تو نہ تو وہ اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے بیٹے پوتے جو بھی جندہ ہیں نہ ہی وہ کوئی بھی اس property کو کسی دوسرے ویکتی کو transfer نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ property خود اس کی نہیں ہے تو جو لوگ custodian ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان سے transfer کر آ کر کے خود مالک بن جائیں گے تو وہ صرف custodian ہی رہیں گے یعنی کہ وہ صرف اس property کے custodian تب تک رہیں گے جب تک کی وہ disposed of نہیں ہو جاتی یعنی کہ سرکار اس کو پھر سے نہیں لے لیتی ہے واپس یعنی کہ جو enemy property ہے تو ایک طریقے سے وہ سرکار کی ہی ہے وہ کسی بھی custodian کی اپنی استھائی سمپتی نہیں ہے تو آپ پورا معاملہ سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے اتنا کچھ یہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن مجھے لگا کہ اس کے بناف سمجھ نہیں پائیں گے اور یہ جو بل ہے تو اس میں جو مہتپون بات لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس پرکار سے جب یہ ادھینیم بن جائے گا تو اس سے سمبندھت کسی بھی بیواد کو کوٹ میں جا کر کے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے یعنی کہ جو enemy property کا جو بیواد ہے اب یہ کوٹ میں نہیں جا سکتا یعنی کہ اب سرکار نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ جو custodian ہے یا کہ پر اس کے جو پرانے مالک اب جو پاکستان میں ہے ان میں سے کوئی بھی آدمی اب جو ہے تو کوٹ نہیں جا سکتا ہے اس بات کے لیے کہ اس property پر اس کا حق ہے تو دوستو یہاں پہ ایک جو خبر شپیئے تو پہلے بھی ہم آپ سے اس بارے ہم بات کر چکے ہیں پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں we can't declare Pakistan a terrorist state center کے اندر سرکار نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک آتنک وادی دیش گھوشت نہیں کر سکتے ہیں تو ہے کیا کیا کی ایک نرطلی سانسد ہے ان کا نام ہے راجیو چندر شیکھر تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بل پرستود کیا تھا اس بل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک آتنک وادی دیش گھوشت کر دینا چاہیے تو the declaration of country that is a sponsor of terrorism bill 2016 جو تھا ان کے دوارہ پرستود کیا گیا تھا لیکن کیا ہے کہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایک terror state گھوشت کرنے سے ڈپلومیٹک کے ساتھ ساتھ فار ریچنگ consequences ہوں گے یعنی کہ کوٹ نیتک کے ساتھ دورگامی پرنیام ہوں گے یعنی کہ ابھی ہمارے جو تعلقات تھوڑے بہت ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بھی سماپت ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو انتراشتری روپ سے مانک ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی کہیں نہ کہیں لنگھن کر دیں گے اس کے دوارہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گریہ راج منتری ہیں تو کرنے جیجو کے علاوہ ایک اور گریہ راج منتری ہیں ان کا نام ہے ہنس راج گنگا رام تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرکار ہے تو اس نے پہلے سے ہی کافی سارے قدم اٹھائیں ہیں تاکہ وہ آتنک وادسے نپڑ سکیں اور ان کے حساب سے جو ورطمان میں لوہ ہیں جو ایکزیسٹنگ لوہ ہیں تو وہی اتنے پریابت ہیں کہ وہ ٹروریسٹ دیش یعنی کہ پاکستان جیسے دیشوں سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو نینترد کر سکتے ہیں ان پی نگرانی کر سکتے ہیں تو اس لیے کسی دیش کو ٹروریسٹ کنٹری یعنی کہ آتنک وادی دیش گوشت کرنے سے اس کے کوٹ نیتی اور ساتھ ہی ساتھ دورگامی پرینام ہوں گے تو انہوں نے یہ کہا before doing so a detailed studies required یعنی کہ ایسا کرنے سے پہلے بہت ادھیک ادھیان کی آوشکتہ ہے ایک وستریت ادھیان کی آوشکتہ ہے اس لیے میں چندر شیخ رنجی سے اس بات کے لیے نویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنا بل واپس لے لیں یعنی کہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان کو ٹروریسٹ دیش گوشت کیا جائے دیکھیں دوستو یہی ہے راجنیتی کا تقاجہ کہ سرکار کے لوگ آکے گری آتے رہتے ہیں پاکستان گوشت نہیں کر سکتے ہیں تو کل ملا کے راجنیتی ایسے ہی چلتی ہے یعنی کہ لوگ ہمیشہ اپنی سیماؤں میں ہی رہتے ہیں لیکن جب ووٹ لینے کی بات آتی ہے تو لوگ اس میں ایسے ایسے طریقے اپناتے ہیں جو کی مطلب عجیب لگتے ہیں پر کیا ہمارے سامنے ہے یعنی بھارت کی راجنیتی سنسکریت جو ہے تو وہ ایسی ہو چکی ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا یعنی جو بھی نیا آدمی وہاں پہ آتا ہے تو جس سے لوگ کو اپی اپیش ہوتی ہیں وہ بھی بہت دھیمی پر گتی پر ہے یعنی کی جو بھارت اور چین کے بی جو سیما ہے وہاں پر چین نے اپنی طرف سڑک بنا لی ہے اور کافی ساری وہاں پہ سویدھائیں ویقصد کر لی ہیں جس سے کہ پیٹرول لنگ کافی اچھی رہتی ہے وہاں پر جب بھارت کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھارت سڑکے ہیں تو وہاں پر کافی کم بنی ہوئی ہیں اور جو پروجیکٹ انہوں نے بنائے تھے اور جو 2012 میں complete ہوئے ہیں تو پرانے پروجیکٹ ہیں تو ابھی چل رہے ہیں تو چار سال بعد پورے ہوں تو ایسی ستھیتی میں جو سمسیہ اتپن ہوئی یہ ہوئی ہے سڑک بننے دیری ہوئی ساتھی ساتھ جو سڑک بنانے کی cost ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی یعنی کہ پہلے جتنا بجٹ پاس تھا 2012 تک سڑک بن جانے کے آئی ایف آفی آفی سر ہیں تو اب یہ وہاں پر جا کر پدست ہوں گے اور یہ بتا دوں کہ یہ ورطمان میں EU Belgium اور Luxem ور کے ایمبیس دار یعنی کی راج دور تھے تو اب ان کو نیپال بھیجا جا رہا ہے حالی کہ ان کا جانا کافی مہت پون ہو ہے کیونکہ نیپال اور بھارت کی بیٹ جو چل رہی ہے سیچویشن وہ کافی زیادہ تناؤ پون ہے تو اس ستھتی میں اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اور وہاں پر جو مدھیسیوں سے سمبندید اور وہاں جو ایک نیا سمویدان بن رہا ہے اسے سمبندید جو سمسیہ ہے اس سے نے کہا ہے کہ پرانے نوٹ جمع کرنے کے لیے سمی سیمن نہیں بڑھائی جائے تو کل ہی آپ پر سو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے جو جمع ہوں گے تو یہ تھا کہ جو ی آئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیسیشن آف لائی بیلیٹی بینک نوٹ سیسیشن آف لائی بیلیٹی آرڈین یعنی کی جو ادھی دیج تھا تو اب اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور سرکار جو ہے تو کسی بھی طریقے کے دباؤ میں آ کر کے پرانے نوٹوں کو اب نہیں بدلنے والی ہے تو یہ کہنا ہے ایک طریقے سے اگر کسی بھی پرکار کا لیگل چیلنج یعنی کانونی چنونتی دی جاتی ہے تو سرکار اس سے لڑنے کیلئے تیار ہے یعنی کہ ایک طریقے سے کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی اج آتی اور یعنی جو ساؤتھ کوریا کی عدالت ہے تو وہاں کی عدالت نے وہاں کے پریسیڈنٹ کو باہر کر دیا ہے ٹھیک تو دوستو ہوا کیا تھا کہ وہاں کی جو پریسیڈنٹ تھی ان کا نام تھا پار گوین ہے تو پار گوین ہے جو تھی تو ان کے اوپر ویسے سنسد میں مہا بھیو کا پریسطہ پاریت ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا لیکن وہ بات میں کیا ہوا کی معاملہ کوٹ چلا گیا اور یہ اس میں تہ ہوا کی کی انہوں نے واقعی میں سمویدھان کا اولنگھن کیا تھا جس کے لیے مہا بھیو چلا یعنی کہ مہا بھیو کی کاروائی سنسد دوارہ کی گئی تو اس میں کوٹ نے اپنی جانچ میں پائے کہ انہوں نے واقعی میں سمویدھان کا اولنگھن کیا تھا تو آپ کو بتا مانا گیا تھے انہوں نے کچھ کاموں کے لیے ان کو رشوت دی تو اس پورے ماملے میں اس میں آروپی تھیں اور انہوں نے رشوت لی ایسا سبھی کا کہنا تھا تو مہابی بھی پاریت ہو گیا اور جب کوٹ نے کہہ دیا کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے حالان جس دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں تو وہ تو دکھت تھا لیکن اس سمیں کیا ہے کہ جس طریقے سے اتر کوریا کے ساتھ دکشن کوریا کا جھگڑا چل رہا ہے تو دکشن کوریا میں راج نیتی کی سرطہ ہونا بہت زیادہ آوش ہے ٹھیک انیت اتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس ستھتیاں اور بھی زیادہ گمبیر ہو سکتی ہیں تو حالان کہ جو وہاں پردان منتری تھے تو وہاں ان کو ہی تتکالین راشتر پتی بنا دیا گیا اور ساٹھ دنوں کے اندر اب دکشن کوریا میں چناؤ ہوں گے نئے راشتر پتی کے لیے دوست ایک خبر ہے کجاکرستان لیڈر سائنس law limiting his powers یعنی کہ کجاکرستان کی جو ایک نیتا ہے تو انہوں نے ایک ایسے دستویش پر اس تاکشر کی ہیں جس سے ان کے خود کی طاقت سیمت ہو نور سلطان نظار بائیو یہ جو ہیں تو انہوں نے شکروار کو ایک ہستاکشر کیا کونسٹیوشنل چینج پہ جس میں ان کی خود کی شکتیاں تھیں وہ limit ہو گئے ان پہ سیما لگا دی گئی ہے حالان کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ سرو سکتہ کو اپنے پاس ہی رکھیں گے ایسا مانا جا رہا ہے ایسی آشا ہے دوست ایک خبر ہے کہ پاکستان پارلی ایمیٹ پاس اس لینڈ مارک ہندو میریج بل یعنی کی جو پاکستان کی سنصد ہے تو اس نے ایک بہت ہی لینڈ مارک ایک بڑا ہی مہا کون ہندو میریج بل ہندو ویوہ ویدھے پارت کر دیا ہے تو دوستو یہ جو ہندو ویدھے ہے تو یہ بہت پہلے سے پاکستان میں اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کو پاس کرنے کی بہت پرانی مانگ رہی ہے لیکن اب جا کے یہ پاس ہو پایا ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی ہے تو اس نے اب اس کو پاس کر دیا ہے اور وہاں پہ جو نیچلا سدن ہوتا ہے جیسے ہمارے لوگ سبت اس کو نیشنل اسیمبلی بولتے ہیں اور اس مہاں کا جو اوچھے سدن ہوتا جیسے ہمارے بولتے ہیں تو اس میں جو یہ ویدھے ہے تو اب نیشنل اسیمبلی سے پاس ہو گیا ہے حالان کہ ہمارے وہ ہی نیم ہے تو کل ملا کر یہ ہے جب بل پاس ہو گیا ہے تو وہ دوستو ابھی تک کیا سمجھے آتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ پہ لکھا نہیں تو میں آپ بتاتا ہوں سمجھے یہ آ رہی تھی جیسے جب مسلموں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں ایک نکاح نامہ بنایا جاتا ہے تو نکاح نامے کے پشتہ جب تلاق ہوتا ہے یا اترہ ادھکار سے سمجھے جو بیواد ہوتے ہیں تو ان سب بیواد وں پتنی ہوں یا میں پتنی ہوں کیونکہ کوئی شادی کا دستا ہو تا نہیں تھا تو ایسی ستھتی میں کیا ہوتا تھا کہ اس طریقے کے کیسے جب کوڑ جاتے تھے تو بڑی دکھتیں اتھپن ہوا کرتی تھے تو اور پھر ان کو جبران مسلم بنا کر کے ان سے بیواد کر لیا جاتا تھا اور اس کے باد کیا ہوتا تھا جب پتی آتا تھا یا پتنی پتنی ہے تو اس کے پاس کوئی دستاویج نہیں ہوتا تھا کہ میری پتنی ہے تو اس ستھتی میں کبھی کوٹ میں ثابت نہیں کر سکتا تھے کہ اس کو جبری آ پہرن کر کے اس کسی اور کی بیوی بنا دیا گیا ہے تو یہ جو ساری سمجھ سکتا وہاں پر اتھپن ہوتی تھی تو اب اس بہت بہت سارے جو بدھی مان راج نیت گیا اور وشلے شک ہیں تو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ بل پاس ہو جائے تاکہ وہاں پہندو کے جس طریقے سے اتھر کوریا اور دکشن کوریا کے بیچ تینشن بڑھتی جا رہے تو اس حساب سے یہ دکھانے کے لیے ہم کسی بھی طریقے کی ید کی ستی کے لئے تیار ہیں دکشن کوریا نے یویس کے ساتھ مل کر کے ایک نیوی ڈریل کی ہے صرف اتنا نہیں یا سوری میں دکشن کوریا بول دیا یہاں پہ اتھر کوریا سوری جاپان بولنا چاہیے یعنی جو جاپان کا اتھر کوریا سے ایک ویواد ہوا ویواد اس لئے ہوا تھا آپ بتا دوں کہ اتھر کوریا نے چھوڑی تھی تین مسائل جو تھی تو جاپان کے ایک دوسرے کی جا کے نہیں کر سکتے ہیں پریشن تو یہ تھا کی انتراشتری کانون کو لنگن ہوا تو جاپان جو تھا تو تھوڑا سا ٹین سا ٹھیک اور آپ کو بتا دوں کی جو پوروی چین ساگر ہے تو وہاں پر کچھ ایسے دویپ ہیں ان دویپوں کو لے کر کے جاپان اور چین کے بھی جھگڑا بھی چل رہا ہے تو چین نے کیا کیا ہے کہ دویپوں کے آس پاس جو ہے تو کافی جیادہ اپنی نیوی کی پریزنس بڑھا دی نیوی کی اپس ستی بڑھا دی حالان کہ جو دویپ ہیں تو چین کے پاس جاپان کے پاس ہیں ایسی ستی میں کیا ہے جاپان کا یہ کہنا ہے جو ہمارے پاس دی ہیں تو ہم بلکل چین کو نہیں دیں گے جو ان کے پاس ہیں جو جاپان کے پرانے دی ہیں تو وہاں پہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ درست کی جا رہی ہے دوستو اگلی خبر ہے خمین ریبیوکس روحانی یعنی کہ جو آیات اللہ علی خمین ہیں تو انہوں نے روحانی کو لطار لگائی ہے تو آپ کو بتا دو روحانی اور خمین کون ہے تو وہاں کے ایران کے راشت پتی ہیں اور جو خمین ہیں تو دراصل پہ ایران کے وہ دھارمک نیتا ہیں جن کی ایران پہ پکڑ وہاں کے راشت پتی سے کہیں زیادہ ہے یعنی کہ روحانی کی جتنی پکڑ ہے ایران پر اس سے کہیں زیادہ پکڑ خمین کی ہے اور جو روحانی ہیں تو انہی کے سپورٹ سے ہی راشت پتی بنے تھے کیونکہ یہ اتنے پاورفل لیڈر ہیں انہی سپورٹ بینہ کی پرماڑ ہتھیار جو بنا رہا تھا ایران اس کو چھوڑ دینے کی جو ڈیل ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس ڈیل کے باد ایران کی ارث تیزی سے سدھرے گی کیونکہ اس کے اوپر سینکشن سے سارے سارے ہٹ جائیں گے اس کا ویاپار تیزی ہمارا نیوکلئر پروگرام بھی چھوڑ گیا اور اوپر سے ہم کو جو لاب ملنا چاہیے تھا پروگرام چھوڑ کر کے تو ہم دونوں طریقے سے مات کھائے تو یہ statement لی دینا پڑا کیونکہ آپ کو بتا دوں جو روحانی ہے تو وہ ایک نرم پنتھی یعنی کی moderate جب کی بہت سے conservative یعنی کی روڑ وادی اور چرم پنتھی جو نیتا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ روحانی کو ہٹا کر کسی چرم پنتھی آدمی کو ایران کا راشترپتی بنا دیا جائے تو ایسی اسثیتی میں کیا چاہتے ہیں کہ خمین جو ہیں تو وہ کسی چرم پنتھی آدمی کو آگے چل کے سپورٹ کر دیں بجائے کی روحانی کے لیکن کیا خمین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے اگر کوئی بہت چرم پنتھی leader آگے آئی ایران میں تو اس سے سمجھتے اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا perspective میں وہ یہ ہے کہ ایران میں تو میرے خیال سے روحانی یا روحانی جیسے ہی باقی جو moderate یا نرم پنتھی leader ہیں انہی کو آگے آنا چاہیے کیوں اس لیے کیونکہ اگر یہاں پر بھی چرم پنتھی leader آ جائیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ ایران کا سعودی عرب سے شیعہ سنی والا ٹکراب ہے تو کافی یاد بڑھ جائے گا کیونکہ جو سنی میں ہیں تو وہاں پہلے سے ہی کئی سارے دیش ہیں جو کٹر پنتھی ویچار دھارہ کو رکھتے ہیں ٹھیک اوپر سے کیا ہے کہ ایسے گھٹ بھی شروع ہو گئے ہیں جیسے کی القاعدہ اور ISIS تو ان کا بھی جو موکھ سنبند ہے تو وہ وہابی اور سلافی سنی اسلام سہی ہے تو ایسی اسثیتی میں کیا ہے کہ اراب کی علاقے میں پہلے سے اشانتی چھائی ہوئی اسثیتیاں خراب ہیں اراب کی وہ بتر ہو جائیں گی تو کل ملا کر کہ میرا جو ماننا ہے کہ ابھی جو اوشکتہ ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ روحانی یا ان کے جیسے ہی جو موڈرٹ لیڈرز ہیں وہ ایران میں بنے رہے جسے جو مدھ پور کی شانتی ہے تو وہ کچھ حد تک بحال ہو سکے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ مدھ پور میں شانتی بحال میں ایران کا خود کا ایک بہت مہت پون رول ہوگا اور اگر ایران کٹر پنتی ہو جائے تو وہ رول کبھی اس طرح سے آدان نہیں کر سکے گا تو ایران کے بارے میں میں آپ بتا دوں کہ ایران ایک شیعہ بہول دیش ہے اور جو دنیا بھر کے شیعہ ہیں تو اکثر کئی سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایران ہی ان کا نیتا ہے اور جو سنی ہیں تو بہت سے مانتے ہیں کہ سعودی عرب ان کا نیتا اور سعودی عرب دکھانے کی کوشش بھی پروڈکشن گریو 2.7% جنوری یعنی جو عدیوگی کتھ پادن ہے تو جنوری میں 2.7% بڑھا ہے تو دوستو کوئی دن پہلے نکی انڈیا کا آیا تھا لیکن وہ پرائیویٹ سنستان ہے یہ جو آنکڑا ہے تو یہ سی ایس 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 یعنی کنگری سانکھی کی کاریالے کا ہے تو یہ ہمارے لیے مہتو پون ہے ہمیں جو بھروسہ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ 2.3% یعنی جو 2.3% بڑھا ہے تو کل ملا کر کے کہنے کا یہاں پہ یہ تات پر ہے جو پچھلے ورش کے مقابلے اس ورش جنوری میں گروہ ہوئی ہے تو 2.7% جید ہے حالان کی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حصر بیس ایفکٹ کی وجہ سے ہے کیوں کیونکہ جو 2016 جنوری 2016 میں پر فورمیس تھی تو وہ نگیٹیو پر فورمیس تھی جو پروڈکشن تھا تو وہ کم ہو کر بڑھوٹری تھی جس میں خود بھی اتبادن کم ہو گیا تھا تو اگر absolute یعنی نرپیش طور پر دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ بڑھوٹری نہیں ہے اس میں بیس ایفکٹ کا بھی اثر مانا جا رہا ہے تو بیس ایفکٹ کافی مہت پون ہے بیس ایفکٹ آ سکتا ہے پچھلے کے اسی عوضی کا ڈاٹا ہوتا ہے حالان کہ جیسے جنوری 2017 کا ڈاٹا ہے تو ہم اس کو دسمبر 2016 سے compare کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو گنتی آنکلن ہوگا وہ صرف اور جنوری 2016 کے ڈاٹا سے نکھالا جائے گا تو آپ کبھی بھی اس میں مت رہیے گا جو جنوری 2017 کی گروہ دکھائی گئی ہے تو دسمبر 2016 کے بعد حساب سے ہوگی یعنی ایسا نہیں کہ پچھلے مہینے کے حساب سے اس مہینے گروہ دکھائی جاتی بلکل ایسا نہیں ہے پچھلے ورش کے اس مہینے کے حساب سے اس ورش کی گروہ دکھائی جا سکتی ہے حال کی compare کر سکتے ہیں کہ پچھلے مہینے کیا اس مہینے کیا ہے لیکن جو گنتی اکلا ہوگا پرشت میں وردھی کا وہ ہمیشہ پچھلے ورش کے اس عوضی کے مقابلے ہی ہوگا دوست ایک خبر ہے کہ ٹرائی ٹیلی سرویس پروائیڈر یعنی ٹیلی سیو پردات پر جرمان لگا سکے گا جو کی لوگوں کی شکایت اور سمسی کو سلجھاتے نہیں ہیں تو وہ سیدھے ان ٹیلی کمپنی پر جرمان لگا سکے گا حالیک یہ کام ابھی خود ٹرائی کرتا ہے تو یہاں پہ ایک خبر دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے سال اسی عوضہ میں پر 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 مہاد پر چیز ہے دو خبر دکھ رہی ہوں گی ٹھیک left میں right میں ایک ہے سنٹر انکرز loss of 3000 crore on TDS اور دوسرا PEN میں بھی mandatory for 10 ٹھیک تو دونوں میں آپ شاید سمبند نہیں جوڑ پا رہے ہوں سمبند ہے بہت بڑا سمبند ہے ٹھیک دونوں کی کٹوتی اور دوسرا ہے 10 یعنی 10 کو بولتے ہیں یہ ایک پرکار کا ایک نمبر ہوتا ہے جیسے کی PEN ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں Tax Deduction Account Number یعنی کہ TDS Tax Deduction At Source اور اس کو کہتے Tax Deduction Account Number تو آپ کو سمبند تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہوگا تو آپ کو سب سے اس میں جو 10 پرتیشت کا Tax تھا تو وہ Tax میں نے کیا کیا اس میں سے کاٹ لیا یعنی کہ 4,5,000,000 اس کو دیئے اور 50,000,000 روپے اس کو نہیں دیئے اپنے پاس رکھ لیا ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں یہ ہی کہلاتا ہے TDS سمجھ گئے نا اس ہی کو TDS نمبر ہوتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جو تیکس دیپارٹمنٹ جو ویب سائٹ ہوگی ریلیٹر تیکس دیپارٹمنٹ کی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سے 10 نمبر پونچھا جاتا ہے کیونکہ 10 نمبر صرف اور اس ہوتا ہے جو اس طریقے TDS اپنے employees کا کاٹ رہا ہے آپ کے میرے پاس نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کی ابھی تک جو پہلی خبر ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تک 10 پر کرنے کے لئے پین کی ضرورت نہیں تھی یعنی کی پین میبھی made mandatory for 10 یعنی کی پین کو 10 پر کرنے کے لئے انیوارے بنایا جا سکتا ہے تو یہ کہنا ہے CBTT کا کہ ابھی تک 10 پر کرنے کے لئے پین کی آوش اگر پڑتی تھی یعنی جو ویقتی اپنا 10 کارڈ بنواتا تھا تو اس کو 10 کارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن اب 10 کارڈ بنوانے کے لئے پین کارڈ کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ اس کو اگر 10 نمبر چاہیے تو اس کو اپنا پین نمبر دینا پڑے یعنی کہ 10 کے پہلے اس کو پین بنوانا پڑے گا دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو کے اندر سرکار ہے تو اسے پچھلے ورث تی ڈی ایس کی وجہ سے تین ہزار کروڑ کا نقصان ہوا کا کٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا اگر میں اس کو سرکار کے پاس جمع نہ کروں تو دوستو ایک طریقے سے ہے یہ ٹیکس چوری لیکن ہوتا یہ ہی ہے جب یہ ہوتا ہے تو سرکار کو گھاٹا لگتا ہے میں دوستو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کی جو ٹی ڈی ایس تھا کلیکٹ ہی نہیں کیا گیا یعنی کہ مجھے جو پانچ لاکھ پچاس جار روپے لینا تھا میں لیا ہی نہیں اور بین کلیکٹ ایڈ نوٹ بین ڈی پوزیٹ بائی ایس سی یعنی کی کلیکٹ تو میں نے کر لیا پچاس جار رکھ تو لیا لیکن میں نے اس کو جمع نہیں کیا سرکار کے خاتے میں تو یہ ہی دو طریقے ہوتے ہیں جس طریقے سے جو سرکار کو ہے تو گھاٹا لگتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا نا کی کیا وجہ ہوتی کی سرکار کو گھاٹا لگا یعنی کی اس کو جتنا ٹی ڈی 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 بیرچنگ پھر تو تاپمان بڑھ جائے پریورتن بڑھ جائے کسی بھی طریقے کا ایسا کوئی سمجھ جو کی پاریس گھڑ بڑی اتپن ہو جائے وہاں پر تو دیرے دیرے اپنا رنگ چھوڑنے لگتی ہیں اسی پرکریہ کو بولتے ہیں بلیچ جو پرکریہ ہوتی اس کا مطلب ہوتا چیز کا رنگ نکال دینا تو دوستو کی کوئرل بلیچ کی جو سمجھ ہے تو کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ کہنا ہے کہ 200 کلومیٹر لمبی گریٹ بیری ریف ہے تو اس میں ریکارڈ لگاتار دو سال کوئرل بلیچ دیکھی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو کارن بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کوئرل بلیچ ہو رہی ہے تو یہ کہنا تھے کہ irregressive have been high on the great barrier reef this summer یعنی کہ اس گرمیوں میں جو تاپ من تھا great barrier reef کے آس پاس وہ کافی زیادہ تھا اور یہ کافی جو ورہت پیمانے پر coral bleaching ہو رہی ہے تو یہ لگاتار دوسرے ورش ہو رہی ہے تو دوستو یہ سمسیہ اتپن ہوئی ہے کہ ایک بات coral bleaching ہو جاتی ہے اور اگر اس کے بعد 3-4 ورش کا سمیہ ملتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ پھر سر recover کر لیتے یعنی کی پھر اپنے پنر سوہار کر پھر اپنا رنگ واپس لائے دی ہے کیونکہ جو وہاں پہ coral میں رنگ بننے کا کارن ہے جو آگے میں آپ بتاؤں گا وہ دھیرے خود کو regain کر لیتا ہے لیکن اگر مان لیجے کہ اگلے سال پھر شروع ہو جائے تو ایسی we are saying a decree in the stress tolerance of the corals یعنی کہ جو corals کی پھر پھر والوں کی stress tolerance ہے اس پھر چیز کو کہتے ہیں ایسی کوئی چیز جو پھر 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 سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس پھر پھلے 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 اگر تھوڑا بہت پریورتن ہوتا تھا تو پروال جھیل لیتے تھے لیکن تھوڑے بہت اس پریورتن کو پروال نہیں جھیل پاتے ہیں اور وہ سیدھے نسٹ ہونے لگتے ہیں تو ہے کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے جب کی لگات ار دو ورشوں تک کورل بلیچنگ ہو رہی ہے اور کورل بلیچنگ کے جو دو گھٹنائیں ہیں ان کے بیچ ہمیشہ پہلے تین چار ورش ملتے تھے یعنی ایک بار بلیچنگ ہوئی پھر کچھ ورش ملے تو ریکوور کیا لیکن اس بار لگاتار ہونے کے وجہ سے ریکووری نہیں ہو پا رہی ہے تو یہاں پہ آپ مہت بات بتا دو جو سب آخر میں لکھا ہوا ہے کی وارمر سی ٹمپریچر cause corals to expect tiny photosynthetic algae draining them of their color یعنی کی آپ کو بتا دو کی در سل پرکاس translation یعنی شہوالوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کی اس میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہاں پہ temperature بدلتا ہے production بڑھتا یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پرکاس translation شہوال یعنی photo synthetic algae ہیں تو وہ دھیرے نشٹ ہونے لگتی ہیں مرد ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے جو coral کا رنگ ہے وہ drain out ہو جاتا ہے یعنی کہ نکل جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے تو پڑھ جاتی ہیں تو بہت مہات پور ecological indicator یعنی پاری سوچک بھی ہوتی ہیں یعنی کہ اگر کہیں ستھان پر دوش تو سب سے پہلا اثر تو coral پہ پڑا ہے اور بانک جیوہ پہ پڑنے والا ہے تو ترنت قدم اٹھائے جانے چاہیے یعنی کہ جو coral ہے تو ایک طریقے سے indicator کا کام کر دیتی ہے کہ بھائی یہاں پاریشتی تنتر جو ہے وہ گڑ بڑ ہو رہا ہے تو ترنت اس کو صدھارنے کے لئے کچھ کام کرو نہیں تو ابھی تو صرف میں نشٹ ہو رہا ہوں کچھ دن بعد آپ سمندر کی ساری پر جاتیاں نشٹ ہونے لگیں گی تو اس طریقے کے پاریشتی سوچک کے بھی کارے کرتے ہیں دوستو اس پرکار سے آج دن ہندو کا دن اگر روح سے سماپ ہوتا ہے گھل فر سے ملنگے تب تک کے